نمشکار میں ہوں پوانتیاگی ایوڈیا میں پربوسیری رام جی کا بھوے مندر بن رہا ہے حالانکہ رام لیلا کی مورتی ویراجمان ہو چکی ہے درسنار تھی جس طرح سے پہنچ رہے ہیں اپنے آپ میں ایک ریکوڈ ہے کہ اتر پردیش میں ایوڈیا میں پرتی دن لگ بھگ تین لاکھ سردھالو وہاں پہنچ رہے ہیں اور جس کے قارن سے اتر پردیش کا راجس باری اجافہ ہوا ہے کروڑوں روپے کا ویاپار ہو رہا ہے سرکار کو ٹیکس کے روپ میں کروڑوں روپے مل رہے ہیں خجانہ بھر گیا ہے مندر کا بھی اور وہاں لوگ جا کر کے یہ انبوتی کر رہے ہیں کہ رام جی کی کرپا سے ان کے کام ہو رہے ہیں رام جی کی مورتی کی پران پرتیشتہ کے بعد مندر کے پرانگڑ کی وائیبریشن بدل گئی ہے اور لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس مورتی کا رنگ بدل گیا سکل بدل گئی آنکھوں کی چھوی بدل گئی تو رام للا شاکشات وہاں براجمان ہیں ایسا لوگوں کا کہنا ہے جو لوگ درشن کرنے کے لیے وہاں گئے ہیں اب رام مندر کے بعد اب شام مندر کی بات آ رہی ہے تو ایودیہ کے بعد اب مترہ کی باری ہے ایسا کچھ لوگ بول رہے ہیں لیکن اسی بیچ سرنگار گوری مندر کو لے کر کے جو کوٹ میں کیس چل رہا تھا اے ایسائی نے اپنی ریپورٹ سوپی اور اس ریپورٹ کے بعد یہ بات ہو گئی صاف بالکل کہ وہاں بھی مندر ہی تھا اور مندر کے حصے کو ہی توڑ کر وہاں مجد بنا دی گئی تھی جس کو گیان واپی مجد کہا گیا کیا بھارت میں اور دنیا میں کہیں گیان واپی کے نام سے کوئی مجد ہے گیان واپی مجد کے نام کے پہلے لگ سکتا ہے لیکن وہ لگایا ہوا ہے اور اب پرمان اے ایسائی کو ملے ہیں اے ایسائی کو ایسے پرمان مل گئے جو چک چک کر کہہ رہے ہیں کہ وہ ہندو مندر تھا اب اس معاملے میں ایک انٹرویو چلایا جا رہا ہے یوگی جی کا اور میں بی بی سی کو دیکھ رہا تھا کس طرح سے نفرت رکھتا ہے اس ویڈیو کے مادیم سے میں تو کہنا چاہوں گا دیش کے گرہ منتری کو آئی ٹی منسٹر کو سوچنا پرسارن منترالے کو تدکال پرباہوں سے اس دیش میں بی بی سی چینل کو بین کر دینا چاہیے ورنہ یہ چینل یہ اخبار جیسا ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے یہ بھارت میں دنگے کرا دے گا آپ کو بتا رہا ہوں یہ بہت جمعہ داری سے مجبوری ہو اپنے دیش کا ہمارا قانون ہے اور میں کاران بتاؤں گا آپ دیکھئے یوگی جی کا ایک انٹرویو ہے اور وہ انٹرویو گیان باپی سرنگار گوری مندر کے جب ایس آئی کی جس طرح کی بات ہوئی اس پر لے کر پترکار نے اتر پردیش کے مکہ منتری یوگی عادت ناس سے سوال کیا ایس آئی کی ریپورٹ آئی ہے اس پر آپ کیا کہنا چاہیں گے یوگی جی اتر پردیش کے مکہ منتری ہیں اور ایک ایسے مکہ منتری ہیں جن کو مسلم سماج بھی کافی عادر سے مانتا ہے آپ اگر گورک پر جائیں گے تو آپ پائیں گے کہ اب تو وہ مکہ منتری ہیں جب وہ خالی وہاں سانسط تھے تب بھی ان کے دربار میں اپنی سمسیاؤں کو لے کر مسلم برگ برابر اتنی چنکھا میں آتا تھا جتنے ہندو یہ تو راجنیتی ہے کہ سماج بادی پارٹی لڑانے کا کام کرتی تھی یوگی تو ایک سنت ہیں تو سب کو ایک سمان دیکھتے ہیں تو یوگی جنہیں یہ کہہ دیا کہ جس طرح سے اے ایس آئی کی رپورٹ آئی ہے ہر ثبوت یہ چیک چیک کر کہہ رہا ہے کہ وہ ہندو مندر تھا اور یہ آج کا نہیں ہے ہماری سنسکرتی ہجاروں سال پرانی ہے یوگی جنہیں کہا آگے کہ جس طرح سے آپ دیکھئے کہ پانچ سو پچاس سال کے سنگرس کے بعد ایوڈیا کا جو مندر ہے بھوے اس کو بنانے کی انمتی ملی کیونکہ کوٹ نے نیائی پالکہ نے اس طرح کی دیری کی انہوں نے کہا میں چاہتا ہوں کہ جب اے اے ایس آئی کی رپورٹ آگئی ہے ثبوت چیک چیک کر کہہ رہے ہیں کہ وہاں مندر تھا وہاں ترسول کا پرمان ملا ہے وہاں لکھی جو تیلگو میں کنڑ میں اور باقی جو دیوناغری لپی میں لکھے ہوئے شاکچ ملے ہیں وہاں پر ہنوان جی کی مورتی ملی ہے لکھے اس کی تصویر چھپی ہے وہاں سیولنگ ہے وہاں کوا ہے اندر میں اس کے پرمان ملے ہیں آپ کو بتا دوں وہاں جو سرویکشن ہوا ہے جی آر پی کی جانچ سے پتہ لگا ہے کہ دو میٹر چوڑا وہاں کواں ہے مججد کے اندر تو کواں ہوتا نہیں ہے مججد کے اندر آپ کو بتا دوں وہاں کچھ اس طرح کی چیزیں جو سیولنگ ہنوان جی کی مورتی بشنو جی کی مورتی وہ ملی ہے اس کے آدھار پہ یوگی آدیتنات جی نے میڈیا چینل میں یہ کہا کہ اب جب کی ثبوت سامنے آگے ہیں تو مسلموں کو آگے آ کر اس اسطحان کو جو ویبادت بنایا ہوا ہے ہندو پکشوں کو سوپ دینا چاہیے مججد کا اپنا دعویٰ اس پر سے چھوڑ دینا چاہیے کیونکہ وہ مججد کبھی تھی ہی نہیں مندر کے ایک بھاگ کو توڑ کر اس کو مججد کی سیف دے دی گئی تھی یہ سب احتیاسک پرمان ہے پرہ تتو پرمان ہے ویجیانک پرمان ہے احتیاسک پرمان ہے اب اس کو دیکھو اس بیان کے بعد وہ ایسی ٹائپ کے لوگ سامنے آئے کچھ کٹرپنتھی لوگ سامنے آئے اور بی بی سی کا آپ نیوز دیکھیں گے اگر آپ ڈالیے سرنگار گوری مندر یوگی جی کا بیان تو آپ پائیں گے اس میں بہت سارے اخبار کے اور چینل کی نیوز آئیں گی لیکن بی بی سی کیا کہہ رہا ہے جب کوٹ میں معاملہ چل رہا ہے تو کیا یوگی جی کو اس پر ٹپنی کرنی چاہیے بھائی بی بی سی کون ہے ایسا کہنے والا ایک مکھے منتری وہ مکھے منتری بھی ہے لیکن ایک وہ مہنت بھی ہے گورکش پیٹ کے مہنت ہیں کروڑوں ہندووں کے وہ شردہ کے کیندر ہیں تو وہ اگر ایک شردہ کا کیندر ہونے کے کارن ایک سنت اور مہنت ہونے کے کارن اور مکھے منتری کے کارن بھی اگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ اے ایس آئی کے شاکش کہہ رہے ہیں اور اس پر نیائے پالکہ کی یوگی جی بات کر رہے ہیں یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ شاکش آگئے تو اب ہم جو ہے جی اسے توڑنے جا رہے ہیں کہنے کو کہہ سکتے تھے ان کی تو بولنے اور کرنے کا طریقہ تو بلڈ ہو جاری ہے لیکن یوگی جی نے کبھی بھی اس طرح کا شبد استعمال نہیں کیا انہوں نے آگرہ کیا کہ مسلم پکش اب اس میں اپنا دعویٰ چھوڑے آگے آئے اور ہندووں کی آستہ کا خیال نہ رکھے اس بات کی بات نہیں ہے یہ تو پرمان ہے بھئی آپ کہیں گے آستہ کا سوال تو ہمارا بھی ہے آستہ کی بات ہی نہیں ہے یہ تو سیدھا سیدھا ایتیہاسک ویجیانک اے سائی کا پرمان ہے تتہہ آپ نے ہمارا مندر توڑا کیا کہا ہی ہوگی جی نے آگے انہوں نے مسلم پکشکاروں کو کیا کہا وہ پرانی گلتیوں کی پرناورتی نہ ہونے دے وہاں شاکش ہے ساسطری پرمان ہے پورا تتہ پرمان ہے تو سبحاویگ روز پر اس پر نرنے تو کوٹ کا ہونا ہی ہے انہوں نے کہا دیوارے چک چک کر چلا چلا کر کہہ رہی ہے کہ وہاں مندر تھا میں مسلم پکشکاروں سے کہوں گا کہ اس پر اپنا دعویٰ چھوڑ دیں کیا یہ آگرہ کرنا کسی پردیش کے مکھے منتری کے لیے سانتی پریے اور سانتی پونڈ طریقے سے سمسیہ کا تمہدھان نکالنا اس کا کہنا کیا یوگی جی کے روپ میں اگر انہوں نے کہا ہے کیا یہ جائج نہیں ہے کیا یہ ان کا فرج نہیں ہے کون نہیں چاہتا وہ تو ہندو ہیں ایک مہنت ہیں کہ اس سمسیہ کا تمہدھان اگر باہر بیٹھ کر نکل جائے جیسے کی ایدھیا کا ماملہ کیا ہوا تھا کوٹ میں لمبا سنگرس چلا سپریم کوٹ کی کھنٹ پیٹ پیٹ پانچ ججوں کی کھنٹ پیٹ 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 سات جج ارے بھائی لٹکایا جاؤ کونگریس نے لٹکایا وکیل کھڑے کیے اور اس لیے کیا ہوا پانچ سو پچاس سال بعد ہندووں کو وہ دن دیکھنے کو ملا کہ جہاں ان کے پربو مججد مججد کو چلا کر اڑے ہوئے تھے کوئی کہے گا کہ ہندو مسلم بھائی بھائی کیسے بھائی ہو بھائی ہم آپ کو کہہ رہے تھے یہ مندر ہمارا ہے رامچریت مانس آپ کو دکھا رہے ہیں رامائن آپ کو دکھا رہے ہیں اس کے علاوہ اور دست پرکار کے شاکش اور احتیاسک پرمان آپ کو بتا رہے ہیں آپ کہہ رہے ہیں نہیں ہم تو بابر کو مانیں گے ارے بھائی بابر کو ماننے والا تمہارا رشتہ کیا تھا نہیں ہم تو بابری مججد چاہیے میں تو پھر اس کے بعد بھائی بھائی کہاں سے رہ گیا اس کا مطلب تو آپ بھائی بھائی کہہ کر ہمیں بیکل مورک بنا رہے ہو کوئی بھائی بندر نہیں ہے کیا ایسی بات آپ کر رہے ہو تو یہ سب جو بیان باجی تھی اس کے آدھار کے کارن راجنیتی تھا چاہے وہ سماج بادی پارٹی ہو دیکھو تفتی کرن کے کارن انہوں نے رام بھکتوں پہ گولیاں ہی چلوا دی کونگریس تھی انہوں نے رام کے اصطیت کو نکار دیا اس سب انبھاؤں کو دیکھتے ہوئے یوگی عادت ناتھ جی نے کیول آگرہ کیا چتی نیو چینل کے مادھیم سے کہ مسلم پکشکار اس پر اپنا دعویٰ چھوڑے ایک آگرہ ہے ایک مکھے منتری ہوتے ہوئے پاورفل مکھے منتری ہوتے ہوئے اگر وہ آگرہ کر رہے ہیں تو یہ تو یوگی جی کا بڑپن ہے یوگی جی مانے سرکار اور سرکار چاہے تو کیا نہیں کر سکتی کونگریس نے تو کیا 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 سپریم کورٹ کا فینسلہ بھی اپنے من حساب سے مسلم پکشکار تو ابھی بھی جو ہے آروپ لگا رہے ہیں میں دیکھ رہا تھا ایدھا میں ایک پترکار گھوم رہا تھا گلی میں مسلم مہیلا جو کہ رام مندر کے سامنے اپنی دکان لگا کر ہجاروں روپے کماری ہے مو سے بول رہی ہے کہ پرتی دن دو ایک ہجار روپے تو کمائی ہو ہی جاتی ہے دو ہجار روپے پرتی دن کمائی کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں ساٹھ ہجار روپے مہینہ رام جنم بھومی میں پرانٹ پرتشٹہ کے بعد ایک مسلم پریوار کمارا ہے اور جب اس سے پوچھا کہ یہ جو رام جی کا مندر بن چکا ہے اس سے آپ کتنے خوش ہو تو وہ بیجنس کے بارے میں تو کہہ رہی ہے اچھا ہے لیکن کہہ رام مندر ٹھیک نہیں ہے یہ تو موڈی جی کی سرکار ہے ان لوگوں نے اپنی منمرجی سے آدیش کرا دیا کوٹ کچھری کا اپنے حساب سے جبرجستی بنا لیا یعنی کہیں نہ کہیں دماغ میں دیش کے راجنیتک لوگوں نے یہ بھر رکھا ہے مسلمانوں کے کہ یہ پہنسلے کو مت مانو کوٹ کچھری کو مت مانو یہ نیاہ پرنانی کو آپ بسواز مت کرو اس دیش کے سمیدان میں بسواز مت کرو ہم جو کہیں اس پہ وسواز کرو اور اس کے کارن سے اگر ایسی کٹھروادی سوچ رہے گی تو کیا کوئی سینسلہ ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا اور اس لیے یوگی جی آگے آئے انہوں نے بولا اس پر دیش کے مسلمانوں کو دھیان دینا چاہیے کہ یوگی جیسے ویکتی ایک سنت مہنت اور ایک مکھے منتری آپ سے آگرہ کر رہے ہیں تو آپ آگے آکے اگر آج یوگی جی کو کہیں گے جو بھی اس کے پکشکار ہیں چاہے وہ مطورہ میں آڑے ہوئے ہیں چاہے وہ شرنگار گوری پیڑے ہوئے ہیں یوگی جی کے پاس جائیں ٹائم مانگیں ان سے اور کہیں بھائی ہم جو ہے چاہتے ہیں کہ دیش میں ایک تابنی رہے ہندو مسلم بھائیچارہ بنا رہے تو بھئیہ ہم جو آڑے ہوئے تھے راج نیتک لوگوں نے پیچھے سے دنڈا کیا ہوا تھا پیسہ خرچ کر رہے تھے ہمیں کہا گیا تھا آج ہم اس کو سرنڈر کر رہے ہیں کتنی اچھی بات ہوگی سوچو دیش کا ماحول کیسا ہوگا اور جو دیش میں ہندو مسلموں کو لڑانا چاہتے ہیں ان کا نریٹیو پہ تماشا کیسا ہوگا لیکن مجھے نہیں لگتا کہ کوئی ایسا کرے گا ہاں یوگی جی کی اس آوان کا ابھی تک میڈیا کے مادیم سے ہے دیکھیں گے کتنا اثر پڑتا ہے مجھے لگتا تو ہے کہ یوگی جی ایک سنت ہیں ان کی وانی نکلی ہوئی مو سے اور ان کی اچھا پربو پوری کرتے ہیں تو یہ دو تپسوی ہمیں دیش میں ملے ہیں موڈی اور یوگی کی وجہ سے مجھے لگتا ہے یوگی جی کا جو بول ہے جو بچن ہے جو اچھا شکتی ہے ان کی جو ان کی اچھا پرکٹ ہوئی ہے اس کا آدر تو دیش کے مسلمان اپتر پردیش کے مسلمان جرور کریں گے آپ کی کیا رہا ہے کمنٹ بوکس میں جرور بتائیں وندے ماترم